اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کیا تھا دوستو میت کرتا ہوں کہ آپ چیک چھاکوں گے دوستو وہ تمام غار ملکی جو کہ وزٹ ویزاز پر سعودہ ربیہ ہیں چاہے فیملی وزٹ ہے چاہے ٹریٹمنٹ ویزا ہے چاہے جو ہے وہ ورک وزٹ ویزا ہے مطلب جتنے بھی وزٹ ویزاز ہیں ان پر جو بھی غار ملکی سعودہ ربیہ آئے ہیں جن کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے تھے ان کے لئے جوازات کا ایک سپیشل اپ ڈیٹ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے ویزاز آپ کو الیکٹرانیکلی ایکسٹینڈ کرنے پڑتے تھے لیکن ان میں سے مسئلہ یہ آتا تھا کہ بہت سارے کیسز میں آپ کو یہ آپشن جو ہے وہ پروائیڈ نہیں ہوتی تھی آپ نہیں کر سکتے تھے ایکسٹینڈ اپنے وزٹ ویزاز کو اس کے لئے آپ کو جوازات کے ہیڈکوارٹر جو ہے وہ جانا ہوتا تھا لمبا چوڑا پروسس کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کر کے دیا جاتا تھا لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں جوازات کا جو موسٹ امپورڈ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے غار ملکیوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ملنے والا ہے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے دوستو یہاں پہ بات کرنے والا ہے کہ اب تمام تر وزٹ ویزاز مطلب میں تمام تر وزٹ ویزاز کے بات کر رہا ہوں جوازات کے مطابق تمام تر وزٹ ویزاز الیکٹرانیکلی ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی بھی ہو سکتے ہیں جن کے ایکسٹینشن ایک سو اسی دنوں سے زیادہ ہو گئے ہو مطلب وہ لوگ بھی آن لائن اپنے وزٹ ویزاز کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو جوازات کی کسی بھی آفیس کسی بھی ہیڈکوارٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جریکٹلی جو ہے وہ آن لائن الیکٹرانیکلی اس چیز کو جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں جو کہ کافی بڑا سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے دوستو بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے کہ فلائٹس کب سے کھلیں گے تو میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہے کہ پندرہ دنوں تک آرزی پابندی جو ہے وہ لگی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دو پاسیبلیٹیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے یا تو بین کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا بین ہٹا دیا جائے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ سے آپ کو مل سکے میں ملتاپ سے ایک نئے وڈے کے ساتھ اللہ حافظ